میں سیجیسٹ یہی کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ سے بھی دو تین بار یہ بات اسلام علیکم ویوز میں اور آجا عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک مارکٹنگ آج میں موجود ہوں آئرن بکس جم میں ہم بات کریں گے جم کے حوالے سے اور یہاں کے اونر میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ جم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جم کے ریلیٹیڈ آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ لیڈیز ہے یا جنٹ ہے تو آپ کو اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی انویسمنٹ کتنی ہونی چاہیے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں تمام سوالات ہیں جو ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم اللہ کا شکر اچھا یہ کتنے ٹائم سے آپ جو ہے جو ہے جم کا اپنے بزنس سٹارٹ کی ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا یہ سر ہم نے سٹارٹ کیا ہے 2019 میں اچھا اور جولائے 2019 جو ہے تب سے ہم نے اس کا ڈیزائن فیز سٹارٹ کیا تھا اور پھر آپریشنل اس کو ہم نے کیا ہے 2020 جولائے میں 2020 جولائے میں مطلب یہ دو سال ہو گیا آپ کو یہ سٹارٹ کی ہوئے جی جی اچھا اس میں جو جن میں ایک تو یہ آپ کا حال ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی حال ہیں جی جی ہم ہمارا یہ جو ہے اس ایکسیکٹیو جن ہم اسے کال کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس کارڈیو کی ویڈ مشینز کی اور ڈیفرنٹ ایکسرسائز کی مشینری اویلیبل ہے پلاس اسی طرح ہم نے پورا کراس فٹ کا سٹوڈیو بنایا ہوا ہے جس میں صرف کراس فٹ ریلیونٹ جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے پلاس اس کے علاوہ ہم نے لیڈیز کا جو جن ہے وہ الگ سے بنایا ہوا ہے تاکہ لیڈیز کو ٹائم باؤنڈ ایکسرسائز نہ کرنی پڑے جس ٹائم بھی وہ ایزی ہوں گھر سے نکل سکیں وہ آئیں اور یہاں پہ ایکسرسائز کر سکیں اچھے تو آپ کا لیڈیز کا کو جن بھی ہے یا لیڈیز کو ہیب ٹو سیپرٹ جو ہے وہاں نہیں بیسیکلی ہماری جو فسیلیٹی ہے it's a کو فسیلیٹی ٹھیک ہے but it totally depends کہ جو لیڈیز کمفرٹیبل ہیں ہم نے فسیلیٹی اس لیے ایک ایکسرہ بنائی ہے ایکسرہ انویسمنٹ کیا ہے تاکہ جو لیڈیز کمفرٹیبل نہیں ہیں وہ الگ سے اگر کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے ایک فسیلیٹی ہوئی ہے جی وہ کر سکے تو یہاں پہ almost کتنے آپ کے ممبر ہیں آپ ممبر کے چلتے ہیں یا کوئی cash encounter ہے آپ کی payments کا کیا پروسیجر ہے اس کی بیسیکلی پار منت فی ہے جس منت بھی آپ آتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے اس منت کی ہی فی آپ کو پی کرنی پڑتی ہے اور کوویٹ کی وجہ سے یہ جو بزنس ہے بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے والٹیلٹی بہت زیادہ ہے اس کی کیونکہ جیسے ہی کوویٹ کے پیشنس بڑھتے ہیں کیسی بڑھتے ہیں تو لوگوں کا دیان ہو جاتا ہے کہ جی جیم کو وائٹ کیا جائے گورنمنٹ بھی رسٹکشن لگا دیتی ہے لیکن اب جیسے حالات بہتر ہوئے ہیں لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے تو آہستہ آہستہ فوٹ فال جو ہے وہ دوبارہ بہتر ہو رہا ہے تو کوویٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کس طرح کلینس کے حوالے سے آپ کیا پیرامیٹر سے جو آپ نے لئے ہوئے ہیں آپ کس طرح مشینز ہیں جتنے بھی کوپنٹس ہیں کوئی کلیننگ کا کوئی پروسیجر آپ کیسے منیج کر رہے ہیں ایدھر سر ہم جو ہے جیسے ہمارا ہمارا سر ہمارا جیم تو جو ہماری شفٹ ہے جو فری ہوتی اپنے کام سے وہ پوری ہماری مشینری ہے اس کو سپری سے جو ہے وہ سینٹائز کرتی ہے پلاس ہم نے جتنے بھی ہمارے ہالز ہیں پلاس ہماری ریسپشن ہماری ریسپشن اینٹرنس اس کے اوپر ہم نے ڈٹال کی بوٹلز اور جو سینٹائزر کی جو دیسپنسر ہیں وہ فکس کیوں ہیں تاکہ جو بھی لوگ آرہے ہیں وہ مشین یوز کرنی ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں ہماری ٹیم پہ وہ یہاں سے اپنی ڈٹال سپری کی بوٹل لیتے ہیں جس مشینری پہ بھی وہ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں اس کو سپری کرتے ہیں خود ایکسرسائز کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو اپنے ہینڈ سینٹائز کر کے وہ جا سکتے ہیں چلیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سیفٹی کے لیاز سے جو اچھے پیرامیٹرز ہیں اچھا اس میں یہ بتائیں کہ ابھی ٹوٹل میمبرز کتنے آپ کے جنگ میں ٹوٹل میمبرز جو ہے الحمدللہ ہمارے تھرٹین انڈڈ پلاس ہو چکے ہیں لیکن جو کووٹ کی وجہ سے ڈسٹرپ رہا ہے فوٹ فال تو اب ہمارا فوٹ فال اراؤنڈ ٹری انڈڈڈ پار ڈے ہوتا ہے ٹیک ہے تو آپ جو فی چارج کر رہے ہیں وہ کتنی ہے فی ہماری سیونٹی فائیونڈڈ ہے پار مانت اور اس میں آپ کو کراس فٹ کی فسیلٹی علاق سے جو پورا ہمارا سٹوڈیو ہے وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں اور یہ اگزیکٹیف جم بھی اور لیڈیز کے لیے سپیشل یہ ہے کہ وہ اپنا اگر انہوں نے سپریٹ جم کرنا ہے وہ یوز کر لیں اگزیکٹیف جم یوز کر لیں یا کراس فٹ یوز کر لیں وہ اسی فی میں یہ تینوں فسیلٹیز یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر کوئی نیو کمز ہے وہ جن جوائن کرتے ہیں اس کے لیے کوئی سپسیفک سکیورٹی دینی بڑتی ہے جیسے نارمل جیمز میں ہوتا ہے جی آپ فرنٹ پیتنے پیسے دیں گے اور فی سٹارڈ ہوگی جی اس میں ہم نے ریجسٹریشن فی ہماری ویسے تو ٹین تھاؤاؤزند ہے لیکن موسٹ آف تی ٹائم ہم اس پر کچھ نہ کچھ آف رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کمیونٹی کو انکریج کریں کہ اس کووڈ کے ٹائم میں یہ بہت بہتر ہے کہ وہ آئیں اور ایکسرسائز کریں اور اپنے جو صحت ہے اپنی ہیلتھ اس کو امپروو کریں تو ہم ہمارا اس وقت بھی 75 جو ہے آف چل رہا ہے 75% جو اس کے اوپر ممبر شپ ممبر شپ ٹیک ہے اچھا آپ نے جو جتنی آپ کی کوپمنٹس ہیں مشینریز ہیں یہ پاکستان بیس ہیں یا آپ نے اپنے امپورٹ کروائیں نہیں جی یہ تریڈ میلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری لائیف ایٹنس کی ہے یہ سب امیرکن برینڈ یہ ویٹ مشینز یہ سائیویکس برینڈ یہ امریکن ہے ہم نے امریکا سے امپورٹ کیا ہے اور یہ ویٹ کا ایریا یہ ہم نے چائنہ سے امپورٹ کیا ہے یہاں پر کوئی بھی لوکل آپ کو پاکستانی مشین کوئی بھی نہیں ملے ملے اب جو فری ویٹس ہیں وہ بھی سارے سارے امپورٹی ہیں اچھا اگر لیٹس سے کہ کوئی نیو کمر جم بنانا چاہ رہا ہے تو وہ اگر وہ مشینری امپورٹ کرتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے وہ کیسے امپورٹ کرے اور اس کی کاسٹ کتنی ہے کیونکہ آپ نے تو دو سال پہلے اورموس جم سٹارٹ کیا تب کتنی آپ کی کاسٹ آئی تھی اگر اس کاسٹ کے ساب سے آج کی بات کی جائے تو وہ کتنی کاسٹ آئے گی اور نیو کمرز کو جو ہے وہ جم بنانے کے لیے اگر اس نے امپورٹ کرنا ہے تو اس پہ کتنا ایکسپینس جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے جی جب ہم نے اس فسیلٹی کو ڈیویلپ کیا تھا تو ہماری جو کاسٹ ہی وہ اپروکسیمیٹلی تھرٹی میلین آئی تھی اچھا اب ایٹ ڈیپنڈس کے آپ جو ہے وہ کونسی فسیلٹی پہ ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں جیم اپنا اور دوسرا یہ کہ اس کا کورڈ ایریا کتنا ہے اور آپ کے پاس اویلیبل سپیس کتنی ہے جس کو یویلی ہم ہم اسکری لیون میں سیچویٹید ہیں لیفٹ رائیٹ اسکری فائیو ہے آسوری فیس فائیو ہے یا فیس سکس ہے تو اس میں جو بھی جیمز ہیں وہ موسیلی چار مللہ یا اٹھ مللہ پلازہ میں ہیں تو وہاں پہ کیونکہ کورڈ ایریا بہت کم ہے مشینری کی ریکوائرمنٹ بہت کم ہے تو کمپیرٹیو لی آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بہت کم آتی ہے نیو ایکوپمنٹ کی بھی اور پلس جو پریشنل کاسٹ ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارا تقریبا 3,000 سکیر فیٹ کا ہال ہے تو اس کے لیے کولنگ کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو بھی ایسی چلر سہیے تو جتنا کورڈ ایریا کام ہے اتنے اسی اس کام چاہیے تو آپ کی جو capital investment ہے وہ بھی کام ہے اس کے بعد operational cost بھی کام ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر پھر آپ کو جتنی زیادہ جگہ ہوتی وہ سارا کچھ منیز کرنا پہ اچھے اگر آپ بیلڈنگ کی بات کریں تو اس میں location بڑا matter کرتی ہے آپ کو ایک تو دیکھیں آپ نے rent کو بھی ایسے control رکھنا ہے کہ آپ کا rent بھی کام ہو تو اس کے لیے ideal place جن کے لیے وہ basement ہو upper floor ہو market کے اندر ہو یہ تھوڑا side پہ ہو آپ کس طرح save کر سکتے ہیں in term of rent ہمارا تو experience یہ رہا ہے کہ جتنا آپ community کے قریب ہوں گے آپ کا اچھا response آئے کیونکہ ہمیں اچھا response covid میں بھی ملنے کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک reason یہ بھی ہے کہ ہم community کے پاس لوگ walk کر کے آ سکتے ہیں لوگوں کو drive کر کے نہیں جانا پڑتا یہاں سے پہلے کیونکہ اسکری میں کوئی gym facility نہیں تھی تو لوگوں کو drive کر کے out of اسکری جانا پڑتا تھا تو وہ ایک اچھی خاصی hassle بھی ہے اور اس کی بھی ایک certain cost ہے آپ کا time بھی آپ کی گاڑی بھی آپ کا fuel بھی تو اب وہ walk کر کے آ جاتے ہیں تو اس لئے میں سجیس یہ ہی کروں گا کہ آپ کوئی community area میں جم develop کریں rent بے شک تھوڑا سا زیادہ بھی ہو تو آپ اسے cover کر سکتے ہیں رادر کہ آپ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں یہاں پہ customers کو attract کرنا مشکل ہو جائیں ٹھیک ہے تو ابھی اگر جتنا آپ کا یہ 3000 square fit کا خوال ہے اگر اتنا جم کو ہی start کرتا ہے اور اگر وہ import کرتا ہے تو اس کا expected expense آ سکتا ہے جو نیو کمر ہے اور اگر وہ local پاکستانی ماشینری سے start کرتا ہے اس میں آپ کا کوئی experience ہے تو وہ بھی شیئر کریں اس میں یہ ہے کہ 3000 square fit کا یہ ایک hall ہے پھر جو crossfit والا studio ہے وہ بھی 3000 square fit ہے پھر جو ladies کا ہے وہ بھی 3000 square fit ہے اس میں ہم اگر صرف ایک 3000 square fit کے hall کو اگر ہم صرف لے لیں اور اپنا اگر ہم نے gym بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں کتنی cast آئے یہ 10-12 million میں آپ اچھا manage کر سکتے ہیں 10-12 million بڑا اچھا آپ جم manage کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں crossfit کا ایریا آپ کو نکالنا پڑے گا crossfit کا ایریا comparatively کم costly ہوتا ہے کیونکہ اس میں machinery involved نہیں ہوتی free weights ہوتے ہیں تو وہ اس میں cost آپ کی کام آتی ہے تو آپ اگر اس کو segregate کرتے ہیں section wise تو یہ آپ اچھا manage کر سکتے ہیں 10-12 million 10-12 million اچھا جیسے آپ نے دو سال پہلے شروع کیا تو 30 million up to 30 million آپ نے بتایا کیا آپ کی expense آیا تو اس حوالے سے اگر اس time سے ابھی compare کریں تو یہ up to 40 million پہ چلا گیا یا 35 million کیونکہ at least 35 35 پہ چلا گیا اچھا اس کی جو آپ کی equipments ہیں جتنی machinery ہے اس کو ان کی maintenance کیسے کرتے ہیں manage خود کرتے ہیں یا اس کے لئے کوئی special stuff ہے ہم نے اس کے لئے maintenance team hire کی ہوئی ہے سنڈے جو ہے وہ ہمارا ڈے آف ہوتا ہے جم کا ڈے آف ہوتا ہے سنڈے سنڈے کو وہ ٹیم آتی ہے تمام ٹریڈ میل کی سرویس ہوتی ہے elliptیکل کی سائیکل کی جو machinery اس کی آئلنگ ہوتی ہے تو وہ سنڈے کو آتے ہیں تاکہ members وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور وہ ساری سرویس کر کے جاتے ہیں اور آپ کو خود بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ اگر کوئی مشین میں کوئی issue آ رہا ہے یا کچھ ہے کوئی آپ ایزے اونر ہمجی میں خود اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہوں تھوڑا بہت issue ہے اگر کوئی normal gym یا تھوڑی بہت investment کرتا ہے تو وہ کیا خود بھی manage کر سکتا ہے جی جی یہ بہت easy ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ کا جو equipment ہے وہ imported ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو وہ نقصان کے chances ہوتے ہیں تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ جو expert لوگ ہیں یا تو آپ ان سے training لے لیں یہ easy ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ train ہو سکتے ہیں ان سے آپ ان سے training لیں کیونکہ ہم نے بھی کچھ لڑکوں کو train کروایا تاکہ وہ تو آتے ہیں sunday کو تو in the meantime اگر کوئی problem آ جائے تو وہ اسے resolve کر سکتے ہیں تو یہ مطلب اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے نہیں کر سکتے ہیں جی جی کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں جو مشینریز ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ problems کن میں آتی ہیں treadmills میں آتی ہے یا آپ کے normal bench میں یا جو mostly چیزوں کی جس پہ cost آتی رہتی ہے time to time وہ کیا ہے کون سی ایسی item ہے الحمدللہ ابھی ہماری cost آنا start نہیں ہوئی ہے چیک ہے کیونکہ ہم regular maintenance insure کرتے ہیں مشینری کی تو ابھی صرف maintenance team کی cost آ رہی ہے وہی آ رہی ہے تو ابھی ہمیں کوئی اپنا ریپلیس نہیں ابھی تک کرنا پڑا کوئی bench کا issue نہیں آیا کوئی treadmill کا issue نہیں آیا کوئی cycle کا issue نہیں آیا ہاں nominal وہ جب service team آتی ہے کوئی bench lose ہو گیا اس کو tight tight کر دیتے ہیں کوئی machine جو ہے وہ اگر تھوڑی friction اس کی بڑھ گیا اس کی oiling greasing زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے اچھا جو آپ کا staff آپ نے hire کیا ہوئے جن کے لئے وہ کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے ہمارا around 15 کا staff ہے جس میں ہمارے floor trainers ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے جو gym helpers ہیں اور پھر جو third category ہے وہ ہمارا جو صفائی کا staff ہے housekeeping کا اور fourth جو ہماری reception اور accounts کو control کرتے ہیں اچھے جو trainers آپ نے hire کی ہیں ان کو آپ pay کرتے ہیں یا یہ freelancer ہیں ان کا کیا جی ہماری ہماری بیسیکلی دو categories ہیں ایک floor trainers ہیں جن کو ہم نے hire کیا ہوئے وہ ہمارے payroll پہ ہیں اور دوسرے freelancer ہیں پھر freelancer جو trainers ہیں ان میں categories ہیں کون سے کتنے certified ہیں کتنی certifications ہیں ان کے پاس کیونکہ جو certified نہیں ہم اسے انڈاکٹ نہیں کرتے ہمارے سارے 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 اس میں کوئی آپ separate آپ کے trainers classes بھی دیتے ہیں یا ایسا ایسی activities ہے جی جی ہمارا ladies کے لیے yoga class ladies کے لیے zumba اور dance class جو trainer سپریٹلی کراتے ہیں پلاس ہماری کراس ہماری kick باکسنگ کی کلاس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ group کلاس یہ جتنی کلاس ہے اس کا fee structure ہے dance کلاس ہے پورے منتھ میں 20 کلاس ہوتی جن جی جو جن جو 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 جن جو کہ اگر میں نے جم جوئن کیا اور میں پرسنل ٹریننگ لینا چاہتا ہوں تو اس کو مجھے کتنی چارج کرنے پڑیں گے پرسنل ٹریننگ کے جو پیکیجیز ہیں ہمارے پاس وہ سٹارٹ ہوتے ہیں ٹویل تھاؤزنڈ فائنڈڈ سے اس میں جو جم کی بیسک فی ہے وہ شامل ہے یعنی کہ سیونٹی فائنڈڈ شامل ہے اور ٹویل تھاؤزنڈ فائنڈڈ آپ نے پیئے کرنا ہے تو آپ کو پرسنل ٹرینر مل جاتا ہے اس کے علاوہ جن کی سیٹیفیکیشن زیادہ ہیں اگر آپ ان سے کرنا چاہیں گے تو وہ پیکیج پر بڑھتا جاتا ہے ٹویل تھاؤزنڈ سیونٹی تک تو وہ اس کے مطابق آپ کو ٹھیک ہے آپ ایک جو فی لے رہے ہیں سیونٹی فائنڈڈ سات ازار پانچ سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مارکٹ کے مطابق ہے زیادہ ہے کم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیٹیٹیو فی ہے آپ لیفٹ رائٹ مختلف جیمز کو وزرڈ بھی کرتے ہیں پروگرامز بھی کرتے ہیں آپ کو بہتر آئیڈیا ہے کہ اس طرح کی جو فسیلٹی ہے وہ لیفٹ رائٹ نیر بائے ایریا میں اویلیبل نہیں ہے تو وہ فسیلٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو آپ نے مشنری اور ایکوپمنٹ آپ آفر کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ فی جسٹیفائید ہے ہاں لیکن اگر آپ کی فسیلٹی میں پرابلم ہے مشنری چائنیز ہے لوکل ہے جگہ کم ہے یا جگہ ایسی ہے جس کا رینٹ کم ہے تو پھر آپ ہی بھی کم چارج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے quality دینی ہے تو پھر آپ کو you have to charge ریزنیبلی تو آپ کی یہ فیس ریزنیبل ہے جو آپ کے جم میں چینجنگ روم لوکرز شاور روم یہ فسیلٹیز آویلیبل ہیں جی بالکل ہمارا لیڈیز کا لوکر روم شاور روم چینجنگ روم الگ سے اویلیبل ہے لیڈیز گھر میں سے نارمل جو ڈریس ہے اس میں آ کے یہاں پہ چینج کر کے ایکسرسائز کر کے اس کے بعد دوبارہ فریش ہو کے چینج کر کے گھر جا سکتی ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر سے جیم والے کپڑے پہن کرائیں اور یہاں آ کے وہ ایزیلی فریش ہو کے واپس جا سکتی ہیں اسی طرح جو میل کے جیم کے لوکر ایریا ہے اور جو چینجنگ روم ہے شاور فسیلٹی ہے وہ ہماری فی میں شامل ہے کوئی بھی کسی بھی وقت یہ فسیلٹی آویل کر سکتی ہے اچھا جو اس میں شاور روم سے میں آپ کو پتا ہے پانی کی جو فسیلٹی ہے ہمارے پانی بہت ویس کرتے ہیں اس کو کوئی کنٹرول کرتے ہیں آپ نے کوئی سینسر والا ہے یا جتنا مرضی کوئی وہ یوز کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی پانی کے حوالے سے کوئی ایکسپینس نہیں بڑھ جاتا یا نہیں ایسا ایسا نہیں ہے اس کی دو تین ریزنس ہیں جو میں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ کہ پانی جو ہے وہ almost free of charge ہے اسکری کی طرف سے آرہا ہوتا ہے وہ منتھلی ایک فکس چارجز اس کے لیے دوسرا یہ کہ کیونکہ ہم within community ہمارا جم بنا ہوا ہے تو یویلی جو ہے لوگ پریفر یہی کرتے ہیں کہ گھر جائیں فریش ہو کھانا کھائیں یا جو بھی انہوں نے ایکسرسائز میل لینا ہے وہ گھر جا کر لے کچھ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جم سے ہی ریڈی ہو کے کہیں آگے کسی میٹنگ پہ جانا یا اپنے آفیس جانا ایسپیشلی جو مارننگ میں لوگ آتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ شاور یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی الحمدللہ بھی تک problem نہیں آئی کیونکہ certain areas میں آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو ہے وہ ایسی ایشوز آتے ہیں پانی کے حوالے سے جی جی تو اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ شاید یہاں پہ لیکن آپ کے سیریہ میں کیونکہ آپ نے بتایا اسکریلیون میں کمیونٹی کے پاس ہیں اور سچ پانی بھی نہیں کی طرف سے تو ایسی ایشو نہیں ہے کیونکہ نورملی آپ کو پتا ہے اگر آپ باہر والی کنٹریوں میں دیکھیں تو وہ سینسر ہے 30 سیکنڈ رو پانی چلے گا اور پھر بند ہو جائے گا اس سے آپ کی کسٹ جو ہے وہ بھی بچ جاتی ہے تو اس میں جو آپ کا سٹاف آپ کے ٹرینرز اور جتنے بلز ہیں رنٹ ہیں یہ کتنی کی کسٹ بن جاتی ہے منتلی یہ سمرز میں کیونکہ ایر کنڈیشنیگ آن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے الیکٹرسٹی کا بل بہت آئے ہو جاتا ہے تو ہمارا جو کسٹ ہے پار منت وہ چلی جاتی ہے راؤنڈ 1.2 ملین تک اور سردیوں میں بل کام ہو جاتا ہے تو ہم 1 ملین سے انڈر ہو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں کیونکہ ہر چیز ہی پنکے بھی زیادہ یوز ہو رہے ہیں ہیر کنڈیشننگ بھی جو ہے وہ کونٹینیوزلی ترور آؤٹ دا ڈے چل رہی ہے تو اس وجہ سے ہم 1.2 1.3 ہمارا ایکسپینس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھے اگر کوئی لیٹسے آپ کی تو کو جم ہے اگر کوئی صرف لیڈیز جم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کاؤس بہت زیادہ کام نہیں آئے گی صرف اگر آپ سپسیفکلی لیڈیز کا کر لیں تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ کاؤس جو ہے وہ کام آ سکتی ہے جی کاؤس کام آ سکتی ہے لیکن میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ اچھا ایکوپمنٹ لیڈیز کو دے گا تو کاؤس اچھی آئے گی لیکن ان ریٹرن پھر اس کے پاس کلائنٹس بھی اچھے آ جائیں گے لیکن اگر وہ مشینری پہ کاؤلیٹی پہ کاؤلیز کر جائے گا اپنی کاؤس کام کرنے کے لیے تو پھر جو لیفٹ رائیڈ اچھے جیمز میں خواتین کر رہی ہیں وہ کبھی بھی سوچ نہیں کریں گے وہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ اس ٹینڈرڈ نہیں ہے مشینری یا وہ کسی بھی چیز پہ کامپرومائز کرنے کو ریڈی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ کوالٹی نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے زیادہ تار کلائنٹس جو اندر سے ہمارے پاس آتے ہیں اسکری لیون سے وہ سارے کے سارے پہلے آؤٹ آف اسکری جاتے تھے اور وہ شاید ابھی بھی جانے کو تیار ہوں گے لیکن ان کو ایک تو کوالٹی مل رہی ہے اور دوسرا ان کی بچہ تو رہی ہے کہ انہیں ٹریولنگ نہیں کرنی پڑتی تو شاید یہ ہمارا ایک ایڈوانٹی جائے لیکن ایسے بیزنس پوائنٹ آف ویو اگر آپ صرف لیڈیز کا جم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک فسیلٹی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ظاہرہ جنٹس کے لیے آپ وہ ہال چاہیے پھر اس کے لیے آپ کی جو ایکیوب میٹس ہیں وہ بہت زیادہ چاہیے اور اگر آپ ایک چھوٹا سا صرف لیڈیز جیم بھی کر لیں کیونکہ ان میں زیادہ تر کارڈیوز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کیونکہ لیڈیز جو ہے وہ کوئی ہیوی ویٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا وہ کوئی انہوں نے مسل گینز نہیں کرنا زیادہ تر وہ سلم ہونے کے لیے یا فٹنس کے پرپس سے کر سکتے ہیں تو اگر آپ صرف لیڈیز جیم کریں تو اس کی کمپیڈ ٹو جو کو جیم ہے وہ کسٹ کم آئے گی جی بہت زیادہ کم تو جیسے آپ نے کہا کہ کوپمنٹس پہ ہم کمپرو مائز جو ہے وہ نہیں کر سکتے اچھا آپ کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں گے جو نیو کممرز ہیں اگر وہ جیم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کن لوگوں کو جیم کرنا چاہیے کون سے لوگ اس بزنس میں نہ ہیں اس کے لیے کوئی کرائیٹیریہ ہے تو وہ کو ذرا شیئر کر لیں یہ پیشنس بزنس ہے ٹھیک ہے you have to be patient حالات up down آتا رہتا ہے بزنس میں اور ہر بزنس میں آتا ہے بہت سارے لوگ یہ جو کوویڈ کا ٹینیور آیا اس میں کافی جیم بند بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے نئے بھی کھولے ہیں ٹھیک ہے تو میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ جو بھی اس میں آنا چاہتا ہے وہ مارکیٹ کی ریسرچ ضرور کریں کہاں پر وہ اوپن کر رہا ہے اس کے لیفٹ رائٹ جو کمیونٹی ہے وہ کیا افورڈ کرتی ہے اس کے مطابق انویسمنٹ کر کے سٹارٹ کریں بہت اچھا بزنس ہے یوت کے لیے سپیشلی ایک ایکٹیوٹی ہے آج کل جیسے ہمارے یانگسٹرز بچے سب وہ ٹیب موبائل کی آتک رہ گئے ہیں کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے تو ان کے لیے بیسیک نیڈ ہے ہم بہت سی بماریوں سے بچ جاتے ہیں ڈاکٹر سے بچ جاتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا کوئی ایسی ایڈوائز آپ کریں گے جو کوئی آپ نے کوئی غلطی کی ہو بزنس سٹارٹ کرتے ہوگا یا بزنس میں جو کہ نیو کمز نہ کریں اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو میں سجیسٹ یہی کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ سے بھی دو تین بار یہ بات یوز کی ہے کہ جی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کوسٹ افیکٹیونیس کی لیے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا بجٹ نہیں ہے آپ نے کوالٹی پہ کمپرومائز کیا آپ تانگ رہیں گے کوئی ایکویپمنٹ آپ نے یوز لے لیا ہے ائر کنڈیشننگ یوز لے لیا ہے مشینری یوز لے لیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کو کرے گی اور اس کی وجہ سے آپ کے جو بزنس وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا کلائنٹس افیکٹ ہوں گے اور آپ جو ہے وہ لاؤس بیئر کریں گے زیادہ لاؤس بیئر کریں گے پورے کا پورا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا تو وہ تھوڑی سی کوس بچانے کے لیے آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں اور اس میں آپ نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ آپ کو پیشن کی بھی ضرورت ہوگی ہے کہ کوئی بھی بزنس ہے اس میں آپ جب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو سٹیٹ وے انکم نہیں سٹارٹ ہو جاتی آپ کو پیشن رہنا پڑتا آپ کو اپنی کوپ میٹس پہ اپنی جو اتنی بھی مشینری ہے اس پہ جو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے لاوہ آپ یہ بتائیں کہ جم میں کوئی ایسی چیز جو کہ آپ بتانا چاہیں جو رہ گئی ہو جو میں نے سوال آپ سے نہ کیا ہو کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ جیم بزنس اس میں مکس اینڈ میچ کی ضرورت ہے آپ کے پاس ٹیم ایسی ہو جو کہ اس بزنس کو اندرس تین کرتی ہو میں بتائی یہ بہت وولا ٹائل سٹائل کا بزنس ہے اور اس میں آپ ڈاؤن کمپیرٹیبلی دوسرے بزنس سے زیادہ کیونکہ کلوس کانٹیکٹ ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ تو جیسے کیسیز بڑھتے ہیں یا کوئی بھی نیوز آتی ہے تو لوگ فورا جو ہے وہ جیم آنا چھوڑ دیت تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے آپ کو تو اس لیے مکس اینڈ میچ ہونا چاہیے آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے لیکن آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے جس کے ساتھ لے کے چال رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کو ناولیج ہونا چاہیے اس کا کہ کس طرح سے انہوں نے سٹاف کو منیج کرنا ہے کس طرح سے انشور کرنا ہے کہ جی سب کچھ سینٹائز ہے کسی جگہ پہ کوئی ہیلث سیفٹی کمپرومائز نہیں ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھ اگر اس کو 24 آور کر لیے جائے تو وہ زیادہ بیٹر نہیں ہے جو آپ کی مزید انکریز ہو جائے گی اس میں ہو سکتی ہے لیکن میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف یو یہ ہے پاکستان میں جو سمر کا جو دوریشن ہے وہ تقریبا آٹھ سے نو مہین تو آٹھ نو مہین میں آپ کو air کنڈیشنگ بھی چاہیے آٹھ نو مہین لائٹ فین یہ سارا کچھ آپ چاہیے اب لیٹ اگر 24 آر آپ اپن تو کر دیتے ہیں لیکن hall کی cooling مینٹین رہنی چاہیے بے شک ایک client ہے یا دس client ہے تو اگر آپ 24 آر چلاتے ہیں تو جو cost of operations ہے وہ کبر کرنا مشکل ہو جاتی تو وہ اس کا ایک major reason weather ہے سردیوں میں آپ insure کر سکتے ہیں اور اچھا revenue بھی generate کر سکتے لیکن گرمیوں میں cost of operations وہ اتنی بار جاتی ہے کہ وہ آپ کو affordable نہیں اچھا ایک چیز last میں رہ گئی ہے آپ سے پوچھنا کہ جو آپ کی equipment ہے اس کو import کرنے کے لیے کیا کوئی پاکستان میں market میں ایسے agent بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمیں کو direct buyer سے رافتہ کرنا پڑتا ہے کیا پاکستان میں بھی اچھے وینڈرز آویلیبل ہیں جن کے پاس ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے آپ ان کو وزیٹ کر لیتے ہیں آپ سے اپنا بجٹ ڈسکاس کرتے ہیں وہ پھر آپ کو بریف کر دیتے ہیں کہ یہ چیز imported لے لیں یہ لوکل لے لیں اس میں آپ مینیج کر لیں تو آپ کو اچھی فسیلیٹی ڈیویلیپ ہو سکتی ہے رہا در کہ آپ خود اس میں انوال ہو تو وہ شاید اور زیادہ آپ کو کسی پڑے گا تو کچھ آپ لوکل مشینری لے لیں کچھ امپورٹیٹ لے لیں تاکہ آپ کا بجٹ کے اندر ساری چیزیں کور ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی ایسا نیم سجیسٹ کرنا چاہیں گے اگر کوئی کرنا چاہ رہے اگر آپ کے پاس آگے کوئی پوچھتا ہے تو آپ ان کو اس میں رنوائی کر سکتے ہیں ہاں جی بلکل ہم آویلیبل ہیں ویسے یہاں پر یایا سپورٹس والے ہیں شویب جم والے ہیں شویب جم والوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے انہوں نے ہمیں مشینری ایکوائر کرنے میں جو یہاں پہ ویٹ مشینری اسپیشلی اس کو ایکوائر کرنے میں انہوں نے بڑا ہمیں گائیڈ کیا ہے اور ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے کافی ساری مشینری بھی ہم نے ان سے لیا اور جو امریکن ہے یہ زیادہ ہم نے خود امپورٹ کروائی ہے تو وہ اچھے نام ہیں اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے کتنی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے کتنا خال چاہیے لوکیشن کیسی ہونی چاہیے تو وہ تمام چیزیں ہم نے ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بہائنڈ بزنس ہماری سیریز جو ہے وہ ونس ویک ہے جو کہ ایوری منڈے کو آتی ہے ہم آپ کے لئے ڈیفرن ڈیفرن آئیڈیاز ڈیفرن بزنس لے کے ہر ویک آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں امید کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی